سندگ پرستیتیوں میں ویپاری کی موت دوستوں پر ہی لگا حتیہ کاروں عویت فرضی الٹرساؤنڈ سنٹروں پر چھاپے ماری اوم الٹرساؤنڈ ادھکاریوں نے کی سی جے این یو ویواد میں نیا مول برامڑ اور بنیا سماج کے یوہ نتاؤں میں آکروز تھانے میں درج خرائش رکھائے تھے سردار پٹیل کی پنی تیتی پر آجیت ہوا رکھتدان شیوید قائم گنج ویدائک نے بانٹے پرمارپت بھارت جلو یاترہ پہنچی سلطان کو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بردوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پیدرش کی خبروں سے خبر علی گر سے جہاں مہاویر گنج نیواسی ایک ویپاری کے سندگی پرسٹوڈیوں میں ٹراما سنٹر علاج کے لے جاتے وقت موت ہو گئی برطک کے پرجن نے یو وک کے دوستوں پر ہتیا کی آشنکہ پر تھانے میں مقدمہ درج کر آیا ہے گھڑنا کے سوچنا پر پہنچی پولس نے شف کو پوٹمارٹرم کے لیے بھیجا اور پرجنوں کی تحریر کے ادھار پر دوستوں کی گرفتاری کے نردیج دیئے ابھی پولس کو تحریر دیں گے پہلے پنچنامہ کر آ رہے ہیں اس کے بعد میں تحریر بھی دیں گے ایف آئی ایر بھی لکھائی جائی ان کے گھر پر پرجنوں کے دوارہ پتا کے دوارہ ہے بھائیوں کے دوارہ جو بھی ہوگا اور ان کا رو رو کے پرجنوں کا بہت براہ حال ہے دو چھوٹے بچے ہیں اور بہت براہ حال ہے بہت پریشان ہے کیا نام ہے آپ کا راجیب لیڈر سائیڈ نووی دخان بڑھائی میں نے سائیڈ نووی یہ آتا ہے بومیوالوں کا لڑکا اور اس کو اپنی گاڑی پہ بڑھا لے آتا سکوٹر پہ چل بھی چل بانگ گئی میں کہیں آ رہے ہو گئی ابھی آتے ہیں اس کے بعد پاپا میرے فون ملاتے ہیں دس چالیس پہ تو میرے ساتھ نہیں ہے یہ میرے فون پر فون آتا ہے وہ انگرشکریشن ہو گیا بہت کبھا فٹا بھٹا آیا میڈکل کتنے بجائے تکریبے دس چالیس پہ میرے ساتھ نہیں ہے یہ پھر کیا ہو گیا مہا پہ میڈکل جاتا ہوں میں بھاگتا ہوا ہے اپنے سکوٹر سے اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی بہت کئی ڈاکٹر سے اس کو برون ڈراما لے جائی راستے میں برون ڈراما لے گئے اس کا دم خبر فرقہ باس ہے جہاں سردار بلہ بھائی پٹیل کی پرنیت تھی پر جلاہ اسپتال لوہیا کے بلڈ بینک میں رکھدان شویر کا اوجن کیا گیا جس میں سردار پٹیل یوہ منچ کے بائس کر کرتاؤں نے رکھدان کیا بتا دیں کی جس کے بعد قائم گنچ کے ودایق ڈاکٹر سربی نے رکھدان کرنے والے یوہوں کو پرمان پت دے کا سمانت کیا سردار پٹیل یوہ منچ فانڈیشن کی طرف سے آج ہمارے بھارت کے لوکروش سردار بلہ بھائی پٹیل جی کی پرنیت تھی پر آیوجل یہ رکھدان شویر ہے جو رامانوہر لوہیا اسپتال کے پرانگڑ میں لگایا گیا ہے مجھے لگتا ہے بہت ہی سرائی ایکار ہے اور میں بدھائی دینا چاہتی ہوں ادھکش سردار پٹیل یوہ منچ کو کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور جتنے بھی یہاں پہ دونرز ہیں وہ سبھی یوہ ہیں سبھی کے اندر بہت خبر گازی اب آسے جہاں ایڈیشنل سی ایم او سواس ویواق اور تحصیل ادھکاریوں نے سیند کروائی کرتے ہوئے لونی میں چل رہے اوید فرضی الٹرساؤن سینٹروں پر چھاپے ماری ماری کی ہے اس دوران اندرہ پوری میں سنچالیت اوہم الٹرساؤن سینٹر کی ادھکاریوں نے سیل کر سینٹر مالک کے خلاف سخت کروائی کرتے ہوئے اس کے نردیش دی ہیں کہ ادھکاریوں نے بتایا کہ فرضی الٹرساؤن سینٹروں کے خلاف آگے بھی سخت کروائی کی جائے جائے گی اور اس کی جانکاری بھی دی خبر گازی اب آسے جہاں کیندری وشدالہ جواللال نہرو میں برامڑ اور بنیہ سماج کے ویرود میں دیواروں پر عبد لیکھن کیا گیا ہے برامڑ اور ویش سماج کے یوہ نتاؤں نے سائب آباد تھانے میں ایک جاتی وشش کے لیے آبادتی جنہ نارے کے خلاف ریپورٹ درج کرانے پہنچے جہاں کافی ہنگامے کے بعد تھانا پرواری سچین ملک نے لکھت میں تحریر دینے پر ریپورٹ درج کی ہے سب سماج کے یوہ نتاؤں نے نیائے نہ ملنے پر کوٹ جانے کی چتاونی دی ڈیوار سماج کے پرتی جو ابتر دیوار لیکھن ہوا ایک برامان سماج ایک سیل سماج رہا ہے پورانک کال سے سرف سماج کو دشا دکھانے والا برامان سماج نے ایسا کام کر ہے بہت بڑے یوگدان برامان سماج کے اس دیش کی آجادی سے لے کر پورانک کال تک ہیں اس وشہ میں جب آت صبح میں اپنے گرہ تانے شاہیب آباد میں گیا تو تھانا پرواری سریمان سرچین ملک جی دوارہ تیریر دینے سے منہ گیا اور یہ کہا گیا کہ میں آپ کو جن یو کے تھانے کا پتہ دیتا ہوں آپ وہاں تیریر دینے جائیے اس کے بعد تانا پرواری جی اپنے کیون میں چلے گئے اس کے بعد ان کے جو سہ کرمی تھے پولیس سہ کرمی تھے ان کے دوارہ بھی سیم چیزیں گئی گئی جس کا ویڈیو بھی ہمارے موجود ہے ہمارے فون کو بھی تینہ جپٹی کرا گیا ہمارے ساتھ وہاں آبادرتا بھی ہوئی لیکن جب ہم نے یہ بولا کہ آپ یادی ہماری تیریر نہیں لیتے تو آپ یہ بات ہمیں لکھت میں دیجئے اس کے بعد ہماری تیریر لی گئے اور کچھت کاریوائی یادی نہیں کری جاتی ہے تو ہم اس کے گراف سروپ ماننے نیایرلے کا روپ کریں گے جو ہمارا جلہ نیایرلے اس کا روپ کریں گے خبر کانپور نگر سے ہے جہاں جلہ کارگار ادھر شک بیڈی پانڈے کو راشپتی پدک سے سمانت کیا جائے گا اس کی جانکاری کانپور جیل کے بدوار کو ملی ہے بتا دے کہ اپنے شواکال کے دوران انہوں نے بندیوں کی سکشہ بندیوں کے انشاشن اور بندیوں کو روزگار اپلت کرانے کے لیے کام کیا وہیں اپ مہاندید اندھر شک سیلند کمار کے انشار جاری پتر میں بتایا گیا ہے کہ اترکر شیوہ کے لیے انہیں سرانی پدک پردان کیا اور چھبیس جنوری دوہزار تیس کے موقع پر میڈل و سکرول سے انہیں الینکرٹ کیا گیا علیگر کے تھانہ ہردوہ گن چھت کے انترگرد بروٹھا میں دو بھینسوں کی لڑائی کے چلتے دو پکشوں میں ویواد ہو گیا وہی اس ویواد میں جمکہ ایٹ پتھر بھی چلے گئے جس کے بعد مارپیٹ میں کئی لوگ غائل ہو گئے وہیں غائل ہوئے لوگوں کے پکش کا کہنا ہے کہ پورے معاملے پر پولیس نے ایک طرفہ کاروائی کی گئی ہے جس کے چلتے پیڑیٹ پکش آج ایس ایس پی کاریالے پہنچ کر شکایتی پراتنہ پتھ دے کر نیا کی گوہا لگائی ہے وہی ویواد کے دوران ایٹ پتھر فیکنے کا لائیو ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا بہت 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 بھی جگڑا ہوا سب جگڑا ہوا ناریس اور سونپال اور کنیس بجم پالا خRoحن پاک سب بچوں کو مارپیٹ میں ہری بیٹیوں کو مارپیٹا ہم کام پر تھے ہم چار وقت میں چار وقت میں چار وقت میں چار وقت میں نکلے ہم نے تھانے میں جا کے تحریر دیتی سب اور تھانے میں تحریر ہماری یہ ایک جو دوکہ اکٹھا ہو گئتے پہلے سے ہی ہم گاہ میں پہنچے ہیں نہیں وہاں وہاں پہ جا کے گاہ میں پہنچے ہم نے پوچھا کہ کیا بات ہی ہوئی بچوں کو تنے کیوں مارا چاہا خبر گازی عباس ہے جہاں سیہانی گیٹ تھانا چھت کے جٹوارہ علاقے میں جس میں ایک گھر میں گرامیل بھیشن آگ لگ گئی جس میں ایک پریوار کی گرہستی جل کر خاک ہو گئی پیڑیت پریوار نے بتایا کہ بندر نے چولے کی جلتی لکڑیاں گھر میں فیک دی جس کے کاراناں گھر میں آگ لگ گئی اس تھانی نیواسی کی سوچنا پر پہنچی دمکل ٹیم نے کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا یہ آگ اس طریقے سے لگ چکی تھی کیونک یہاں پر چولے میں موجود لکڑی جلی تھی کچھ چھوٹی موٹی تو بندر یہاں پہ آئے ہویں گے یہ بندر جو چھتوں پہ دروں در سے وہ کرتے کرتے انہوں نے کئی لکڑی لکڑی فیک دی ہوگی جب لکڑی فیک دی ہوگی تو گھر میں بھی آگ بڑھ چکی اور وہ پورے میں جتنا بھی سماندرہ سا تھا 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 ہمارے جتنا بھی سماندرہ سب یہاں تک کہ سلنڈر بھی دھوڑے دھرے تھے اور بہت ہی بڑی سمجھے ہوگی خبر سلطانپور سے جہاں کانگریس کی بھارت جڑو یاترہ میٹی سے سلطانپور پہنچی ہے پرانتی ادکش اجائران نے یاترہ کو سلطانپور میں ہری جنڈی دکھا کروانا کیا اس دوران انہوں نے میڈیا سے باچیت میں کہا کہ جی اسٹی ویواکی کروائی سے ویپاریوں میں بھے کا محول ہے بھارت جڑو یاترہ کے مادیم سے ویپاریوں کو ویواز وشواز دلائے گیا کہ کانگریس پارٹی ان کے ساتھ ہے اور بھارت جڑو یاترہ جنپت کے ویبین حصوں سے چوک، تھٹھیری، دھریہ پور سے ہوتے ہوئے راجیو گاندی پارک میں سمپن ہوئی کانگریس کرکرٹاؤں نے بھیم راو امیتکر، بھگت سنگھ اور راجیو گاندی کی پرتیمہ پر مالیان پڑھ کر انہیں سم مانت کیا یاترہ میں پورو، ویدھائک، ورطمان اور پورو، اے آئی سی سی، پی سی سی، سدس سگر، پورو جلہ ادیق سمیت کئی بڑے اپتادکالی بھی موجود رہے جو سماج کے اندر ایک بھائی کا باتا بھرن ہے ان سب چیزوں کو جنتہ کے بیچ پہ، لوگوں کے بیچ پہ کسان، بیپاری، نوجوان، آم آدمی مہلائیں یہ سب لوگ جھوڑیں اس یاترہ سے تاکہ یہ جو لوگوں کے بھائی کا باتا بھرن یہ دور ہو سکتے ہیں ہم لوگ مجبوطی سے ساتھ اپنا کام کر سکے آج بیپاری جو راہو جی نے کہا کہ گبھر سنگ ٹیکس آج وہ ثابت ہو رہا ہے کہ گبھر آ رہا ہے اور بیپاری بھاگ رہا ہے دکانے بند ہیں، برسٹھان بند ہیں، چھاپے مارے جائے بیپاری چور ہو گیا، ابھی تک بیپاری بھارتی ہیں تھا، پارٹی کا پورا کا پورا ووٹر تھا، سپورٹر تھا، تن مندھن سے کام کرتا تھا آج چور ہو گیا، آج بھاگ رہا ہے خبر سون بند سے جہاں نگر پنچائد چیئرمنٹ سالفجنک اور دھارمک اسطلو پر چناوی لاو کے لئے کار کرا رہے ہیں نگر پنچائد کے رام لیلا بھومی کو رہن بسیرہ بنانے کے لئے بھومی پوجن کیا اسطانی نیواسی اور رام لیلا کمیٹی نے اوبجلادکاری دردی شریند کمار مشرا کو گیا پانسوپ نرمان کار بند کرانے کی گوہا لگائی ہے اوبجلادکاری نے معاملے کو سنگیان میں لے کر اچھت کاروائی کا آشوسن بھی دیا یہ مائٹر جو ہے بہت پرانا ابھی اپتاب بھائی نے بتایا ہے اس بھی سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ بیگت ساٹھ ورسوں سے رام لیلا راش لیلا سمیتی پیپری کی جو ایک جلے میں پرخم سب سے پہلے کی یہ سمیتی بنی ہوئی ہے ساٹھ ورسوں سے یہاں بھگوان رام کا منچن کیا جاتا ہے اور اس کے اوپرانت ایک دسہرے کے دن رامڑ دہن کا کار کیا جاتا ہے جس میں رامڑ دہن کا ایک کار ایس تھل نردھاریت تھا ساٹھ ورسوں سے وہاں رامڑ جل رہا ہے اس جگہ کو ہمارے چیرمین مہودے نے کل بھومی پوزن کا رین بیسیرہ کا جو ایک بیبادیت کرنا چاہا اب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک دم گلت ہے جنتہ کو اس کا گھور بیروض ہے یہ رامڑ اس تھل ہے اس پہ نگر پنچائے پیپری اپنا رین بسیرہ کل بھومی پوزن ہوا ہے اس کے بلوض میں آئے ہیں رامڑ سمیت کا 1960 سے وہاں پہ رامڑ جل رہا ہے جب وہ جمین سب چیز نارمل ہو گئی تو آج کے ڈیٹ میں چیرمین منمانے ڈھنگ سے اس کو رین بسیرہ بنا رہے ہیں جبکہ وہاں پہ رامڑ پوزن دہل اس تھل سن 62 ورس پورو ہے 62 سال سے رامڑ اس تھل ہے وہ اور نہ کسی رامڑ سمیتی سے انہوں نے بات کیا نہیں گاپار منڈل سے بات کیا نہ یہاں کے بودھ جیوی لوگوں سے بات کیا یہ صرف منمارہ اپنی منمانی کر رہے ہیں اور کچھ بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ڈی ایم صاحب نے کہا ہے تو ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ ڈی ایم صاحب سے ایک پرٹیلی منڈل ہم لوگوں کا مل لے گا کہ صاحب آپ نے کیا کہا ہے اور اس تندر میں کیا ہونا ہے خبر آئے بریلی سے جہان نگر پالکہ عدیش کے پت پر عام آدمی پارٹی کی جلہ عدیش اور پتہ دکاریوں نے پونم کنر کو امیدوار گوشت کیا ہے جلہ عدیش نے کہا کہ ایسے پتیاشی کا چناؤ کیا جانا جس کا اپنا کوئی سوارت نہیں نگر پالکہ عدیش پت کی امیدوار پونم کنر نے کہا کہ بستہ چار کو سماک کر سوچ اور عدش نگر پالکہ کی ستھاپنا کروں گی انہوں نے مداتوں سے سیوا کرنے والے پتیاشیوں کو ووٹ کرنے کا انروت کیا خبر بریلی نوست ہیں جہاں جس ٹی ویواغ کی ٹیم صدر بزار ویپاریوں کے دکان پر چھاپے ماری کا ٹیکس سے سمبندی کاغذاتوں کو چیک کیا کچھ ویپاریوں نے جس ٹی کاروائی کا ویروت کیا اور اپنی دکانیں بند کر دی نظار ویپاریوں نے جس ٹی ویواغ کے ادھکار کو بندک بنا لیا ویپار منڈل کی جلا ادھک شہید ان ویپاریوں کی اپستتی میں جس ٹی ادھکاری کو پولیس کو سوپ دیا فلاہو تو پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار موسیقی